گوادر اور گرد و نوہ میں رات بھر بارش ہوتی رہی جس سے سلا بھی صورتحال پیدا ہو گئی ہے گوادر کا ایک بڑا حصہ زیر آب آ گیا ہے بڑے پیمانے پر لوگ متاثر ہوئے ہیں مختلف علاقوں میں کشتیاں چلنے لگی ہیں اور لوگوں کو شدید مشکل صورتحال کا سامنا ہے علاقے سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق ایک وسیع علاقہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے گوادر کی صورتحال پر مزید بات کریں گے گوادر سے نو ملتخب رکنے اسملی مولانا ہدایت الرحمن ایس ایس پی گوادر زہیب محسن اور محکمہ موسمیات کے ڈریکٹر سرداز سرفراز سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے ایس ایس پی صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے گوادر میں بارشیں ہو رہی ہیں ریسکیو آپریشن کی کیا صورتحال ہے کتنے لوگ ریسکیو ہو چکے ہیں رات کو تقریباً تین ساڑھے تین وجہ سے بارش سٹارٹ ہو گئی تھی ایون ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی بھی بارش چل رہی ہے تو اس میں گوادر سٹی جو ہولڈ سٹی ہے گوادر پورٹ ایریا کچھ وارڈز ہیں وہاں پہ سارا لکنسے کے گروں میں پانی داکل ہو چکے ہیں گلیپ مولنوں میں ہمارے یہاں پہ دو تین کالونیز ہیں وہاں پہ بھی تڑے ایک دو بند ٹوٹے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی سارے مطلب کچھ دیوانی شواریں گے رہیں اگر دن دس گوادر سٹی کے علاوہ جیونی ایریا میں بھی وہاں پہ بارشیں اچھے خاصی ہو گئے ہیں ایک دو بند ابھی ٹوٹنے کے انفرمیشن بھی آئے ہوئے ہیں تو ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں صبح سے ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن پی ڈی ایم اے جی ڈی اے اور ڈسٹرک پولیس بھی ہماری ٹیم ہی آؤٹ ہیں میری اس وقت بھی چودہ ٹیم ہی آؤٹ ہیں جو مختلف پولیجز میں جا کے لوگوں کو رسکیو کر رہے ہیں نکال رہیں انشاءاللہ کہ جتنا ہم ممکن ہو ان کے سپورٹ کر لیں اور آگے دعا کرتے ہیں کہ بارش ابھی بھی چل رہی ہے شاید آلہ توڑے ہو جاندہ خراب ہو جائیں ٹھیک ہے مولانا حدیت و رحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بہت شکریہ آج نیوز کو وقت دینے کے لیے جس طرح کی صورتحال ہے رتحال ہے سب ہی جانتے ہیں یہ بتائے گا بارشوں کا سلسلہ جاری ہے تین در پہلے بھی الٹ جاری ہو چکا تھا لیکن وہ قسمتی سے پہلی کیتا ہے ایسی طرح جو برجسی اور الٹ کے بہت جو بھی ہمارے حکومت نے کوئی سنجیدہ نہیں لیا ہمارے پی ڈی ایر میں نے کوئی سنجیدہ نہیں لیا کسی دائر نہ سنجیدہ نہیں لیا لے انتظام میں تو کیا بی بس کیا انتظام کرے گی جنرلیٹر کا انتظام کے پارے نکالے یہ سید نکاسی کا ڈرین کا سسٹم ناکارا ہے گوہدر ڈیولپٹ آتارٹی نے ڈرین کا نظام تو بنایا ہے لیکن وہ ناکارا سا نظام بنایا ہے کہ باہر کا پانی گروں میں آیا ہے جنرلہ انتظام میں سے انہیں درخواست کی کہ ٹنکرڈر کا بندبس کہے کہ لوگوں گروں سے پانی نکالے لیکن اب تک تمام وفاقی ادارے صوبہی ادارے وفاقی ادارے تو کوئی بھی نظر نہیں آیا یعنی صورتحال ابھی بھی ایسی ہے کہ امداد کی ضرورت ہے مولانا صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے سردار سرفراز ڈریکٹر مہکوے موسمیات ہیں آپ نے جوائن کیا ہے سردار صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ گوہدر اور اس کے جو پورے علاقے ہیں یعنی اس پورے ریجن کو اگر ہم دیکھیں تو کتنی بارش یہاں پہ ہوئی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں موسم کی کیا صورتحال رہے گی یہ جو سپیرل مغربی ہوایں داخل ہو رہی تھی تمام ایریا میں ایک لو پریشر ایریا بنا ہوا ہے خاصاً سٹرانگ تو گوہدر کے بالکل جنوب اور جنوب مغرب میں تو ظاہر ہے کہ وہ پرسسٹ کر رہا ہے ایک طرح سے سٹیگنٹ رہا ہے لو پریشر ایریا سمندر کے اوپر تو وہاں سے مائر کے مسلسل گوہدر پہ برستا رہا اور کوئی میرے خلال میں پندرہ سولہ گھنٹے سے بارش ہو رہی تھی بچھلے تو ایک سو ساٹھ میلی میٹر سے اوپر بارش ہو گئی تو فلڈنگ مطلب اربن فلڈنگ سے صورتحال لیتا ہو گئی ہے وہاں پر دوسری ایریا میں اتنی طوفانی نہیں ہوئی کہ جتنی گوہدر پہ ہوئی ابھی تو اس میں خیر کچھ کمی آ جائے گی کل کا دن تو اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن 29 کو پھر اسی اسی ویو کی دوسری کنٹینیوٹی میں اور سلسلہ داخل ہوگا تو آگے تین چار دن بارش ہے پورے بوجستان میں اور وہی سلسلہ پر کراچی تک بھی آئے گا کراچی کو میں بھی یا کم مارچ کو بارش ہے اور پورے سندھ میں اور پھر یہ پوری ویو سپریڈ کرتی ہوئی ہے پوری سویپ کرتی ہوئی ہے پورے کنٹری کو نکلے گی تو پورے ملک میں اچھی تیز مصلہ دار بارش ہیں کچھ جگہوں پر اور اسی طرح سے پہاڑوں پر ہیوی سنو فال بھی متوقع ہے گوہدر اور گردو نوا کے علاقوں کے اندر شدید بارش ہوئی ہے سولہ گھنٹے سے زائد بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے سلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے گوہدر کا ایک بڑا حصہ زیرے آب آ گیا ہے بڑے پیمانے پر لوگ متاثر ہوئے ہیں مختلف علاقوں میں کشتیاں اب چل رہی ہیں لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے علاقے سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق ایک وسیع علاقہ اس وقت بھی پانی میں ڈوبا ہوا ہے اس موضوع کے اوپر ہم سے بات کر رہے تھے ایس ایس پی گوہدر زہیب محسن ویک میں موسمیات کے ڈیریکٹر سردار سرفراز اور نو منتخب رکن اسمبلی مولانا ہدایت الرحمان آپ تینوں شخصیات کا بہت شکریہ